یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی وہ تو اس کے پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے یہ سارے کے سارے مولوی یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گھنگے شیطان بنے رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے زیادہ لگ ڈیٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹائلٹس کی اندر شیعہ کافر کے نارے لکھے جاتے تھے آج بھی ہزاروں ٹائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ اور بے شک نوخ کے شیعہ بے سے ابراہیم بھی تھے یعنی ان کی جماعت کے لوگ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موق گزر رہے تھے اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جا گی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے اے اولاد یاکوب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اولاد یہ حضرت یاکوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن حفظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے ظاہر ہے جب مچا بن گئے آگے جاگے کڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کی اوپر کیا لکھا بھر تیرا کیا کام ہے بھر اس طرح لوگوں کی بیویوں کو ان کی سسٹرز کو ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا تو میں کوئی زلزل ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں بھر موپنی کٹھا کر لیا کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پورے اپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں مفتی تارک مصور صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بلکو ٹھیک الفاظ تھے بڑے اچھے انداز میں مضمت کی فوراں اسی وقت تو بریلیو کے جو مولوی ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے قتل کے فتوے چاری کر دیا انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کے بتا بس یہ ویڈیو آنی تھی مفتی صاحب کے باہر نکل گئی اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹمن لوگ ہیں یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ باریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤنا ہمت بناونا اپنے مفتی کی اب مجھے بتائیں جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا داز دروس نہیں ہے تمہیں تو آتا ہے نا بس نکل گئی ہوا اے اندشت کرتوں کا ایلال میرے پاس ہے میں نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں نہ سوئے توں چیستی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی نہ سوئے توں بڑا کوئی لینے دینہ نہیں ہے نہ ختم ربوت کی کاس کے ساتھ نہ دیل کے ساتھ ان کو اس طرح نلکارے اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے یہاں کوئی جھوٹی کانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خان کو نہیں پول سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہیں تو بابیتے شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خان جیسا ہے کہتے تھے ہی کوئی نہیں غوث کو تب ابدالتے شاہی کوئی نہیں ایک حاہی работу دیسهو نا تم بیرے تو نارک وہ سوفت ہے میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسی ہے کوئی نہیں کہتا تھا تھے تھے تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُلْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حِيُّ يَا قِيُّوْا بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَالِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا بِاللَّدُنْكَ رَحْمَةِ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدْ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدْ وَأُمَّةِ مُحَمَّدْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الحمد لله آج تین مارچ دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 136 ہوگا آپ کے یہ جو ریل ٹائم کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر ایک کرٹیکل ایشو لاسٹ ویک میں منڈے کے دن چھبیس فروری دوہزار چوبیس کو لاہور کا جو بازار ہے اچھرہ بازار اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا ظاہر ہے اس کے بعد پہلا سنڈے یہ ہی آ رہا ہے اس لیے میں نے اس دوران کوئی گفتگو اس پہ نہیں کی کیونکہ ہماری ریکارڈنگ تو سنڈے والے دن ہی ہونی ہوتی ہے اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین جو ہمارا ٹی وی چینلز والا میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں اور اس حوالے سے مرسے زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس ہوگی میں صرف اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اچھرہ بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاتی ہوئی بھی تھی کوئی عربی برینڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا عربی زبان میں بیوٹی فل کے لیے سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل اسے آپ خط نس کہہ لیں سلس کہہ لیں اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑی والے صاحب تھے اہل حدیث وحابی فرقہ کے انہوں نے خامخواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھیں میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے آپ لوگوں کے نکاح نامیں کوئی دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا خیر وہاں پہ دیکھا دیکھی یہ حجوم ہی کٹھا ہو گیا وہاں پہ ایک کرسچل لڑکا تھا جس کا موڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھارہ لگا ہوا تھا یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی اس نے جب اس سیچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراں خاتون کو اور اس کے ہزبنڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی اس دوران کچھ علماء بھی آگے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا پھر پولیس آئی الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نا خوشگوار واقعے کے رنما ہونے سے پہلے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھوڑیاں لے کے بھی آگے لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ ایک کہہ رہا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اسے گولی مار دوں تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے ستر اسی سال کے اندر بھائیا ہے اس ملک کے اندر اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں اس کا حضرت یہ ہی نکلنا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی لیکن یہ موت کے موہ سے ہی وہ واپس آئی ہے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے اب اس سیچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقیں ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیعہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو اڈریس کیا ہے اور میجارٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں جو سیکولر طبقہ ہے جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہے ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیئے اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بلکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کاؤنٹر نیرٹیو کے طور پر ڈسکشن کروں اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھوٹس پتا چلیں پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ چھ دن کے بعد کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقع ہے چھبیس فروری دوہزار چوبیس کا اور آج ہے تین مارچ دوہزار چوبیس اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکبے فکر سے ہے ایون علماء حضرات بھی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور میں نے کافی امپروومنٹ دیکھی ہے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ ابھی شبہ ورات کے اوپر جو جو الفاظ استعمال کر رہے تھے جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کہی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے خدم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ دھائی گھنٹے گفتگو کی ہے دیکھیں تین چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ بات کرنا ہی بڑا آسان ہے لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے یہ بہت مشکل کام ہے اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پاڈکاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال آپ تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں آپ مجھ سے ایک ہزار کوششن ایک نشیست میں پوچھیں میں آپ کو دو منٹ میں جواب دے دوں گا ایک منٹ میں ایک کوششن کا جواب دے دوں گا لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے اس کی وجہ آپ دس کوششن رکھیں کم از کم ایک کوششن کے اوپر میں دس بارہ پندنہ منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا جتنے علماء آپ کو وی لاؤکس میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ ایک لپ ساڑھا بھی آنا چاہیتا ہے اس ٹاپک ہوتے بس وہ حاضری لگوانے کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے مخالفین کے دلائل کیا ہیں اس طرح کے ایشوز میں حاکمیں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں ان کا کرٹیکل نیلیسز کرنا یہ علماء کا مزاج ہی نہیں نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے اور سب سے بڑھ کر ان بچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسی فائیڈ نالج نہیں ہے چونکہ ہر عالم نے کسی مقبع فکر میں ہی اپنا وقت گزارا ہے اسے بس وہی دو چار باتیں ہیں جو اس کے بزرگوں نے نکل کی وہی پتہ ہیں اس کا اینڈ ریزرٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بلکل بیسک نالج بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت تو ڈریکٹ کھولتے نہیں ہیں مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے اور آٹھ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹیو ایک جوابی بیانیاں اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کر رہے ہیں حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے علماء کے کرنے کا کام کیا ہے اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے علم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ میں ایٹ پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹیو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھنے علمی پوائنٹ نمبر وہ ہے میرے بھائیو یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا جس نے جرت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہزبنٹ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں من آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بچارے میں تو وہیں رہنا ہے اور ما شاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبائی کا یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں لوگوں کے موٹر بائیک میں آگ لگا دیتے ہیں کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائیک کو کبھی آگ نہیں لگائی اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں کسی مقتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا وہ نظر نہیں آئے گا اور ویسے ان کی ڈراما ماضی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چاپ رہے ہیں تم صرف زیادہ زیادہ انٹی کادیانی کام کر سکتے ہو ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں تمہاری تو جورت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر تو اس قسم کے لوگوں کے شرط سے بچنا بڑا مشکل کام ہے اور پھر نون مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاند کی جان بچائی اور بروقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ پندرہ بیس منٹ تو لگ گئے ان پندرہ بیس منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا لہٰذا جو کوئی ناخشگوار واقعہ اس حوالے سے آوائیڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے ظاہر ہے وہ جب مچا بن گئے آگے جاگے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کی اوپر کیا لکھا بھئی تیرا کیا کام ہے بھئی اس طرح لوگوں کی بیویوں کو ان کی سسٹرز کو ماں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا تمہیں کچھ زیزہ زیزہ تو جو جو متلکہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا ہے بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انام ملنا چاہیے ایوارڈ بھی ملنا چاہیے ریوارڈ بھی ملنا چاہیے ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے ریوارڈ بھی ہونا چاہیے یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے اور پبلیکلی اس کی انونسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں وہ بھی ضرور کریں لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو جانسن کو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں آئی جی صاحب ملیں آر بی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ فضائی کریں اور پبلک لی کریں اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو بارال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لیا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چاند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں جس طرح آپ نے ہائلائٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انہوں نے انام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسیج جائے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا جو ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتا ہے اسلام کا اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے ستر سالوں کے اندر یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں یا چیف منسٹر آئی جی صاحب ان کو ملتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے اگری کیا کہ انشاءاللہ ان قریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر ٹو اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقینا وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہربانو نکوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے اور آئی جی صاحب نے بھی ان کی ٹریننگ ہے یہ جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ڈاکٹر عثمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ایوارڈ بھی ان کے لیے انوسمٹ ہوئی ہے اور سعودی حکومت کی طرف سے وید فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے جو وہ انشاءاللہ تعالی کرنے جائیں گی میرے خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے اور اس طرح کے جو نرڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشتگردی اور غنڈا گردی کے اندر انوالو ہے اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان سٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا اگر ایف ای ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی ابھی بھی ہمیں کوئی اکل نہیں آنی تھی ہمیں اس موڈرن ورڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسیٹس نہیں بنا سکتے جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا ویڈن کنٹری جو سیکیورٹی کی منیجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہوتا اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلہ نہیں ہونا چاہیے اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے جب آپ عام بندوں کو ٹین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے کابوی نہیں آرہے کسی کے تو یہ ایف ایٹی ایف نہ ہوتا نہ یہ عاملہ بھی انہوں نے ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے مانجو ادرویز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی علمی پوائنٹ نمبر تھری اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا دپارٹمنٹ اور اس میں بھی اے ایس پی صاحب ہیں ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے اگرچہ انہیں اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو رکھا ہوئے اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اس کے باوجود بارال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے اٹ لیسٹ ماب کو انگیج کیا اور انہوں نے ہمارا جو سیکلر طبقہ ہے انہوں نے یہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوورلوک کیا بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا لیکن اس وقت جو پندرہ بیس منٹ کرٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو دو علماء ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں وہ تھے انہوں نے پبلک کو انگیج کیا اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکے اور یہ ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا میں اس کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائلائٹ کرتا اگر میں کریڈٹ دے رہوں تو یقینا وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا وہ کہے بھئی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑھتی ہیں اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑھتی ہیں اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑھتی ہیں اپنوں کی بھی پڑھتی ہیں ظاہر ہے جو سر پھرے قسم کے مذہبی پرورٹی نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیوٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے انہیں تو نہیں ملی ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے اور پھر اگر لیبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اندھا وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے وہ کہیں گے اگر گالی یہ کھانی ہے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں تو وہ اس طرف چل پڑیں گے علمی پوائنٹ نمبر فور وہ ہے میرے بھائیو اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی مجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں ان کے ساتھ دو تین ان کے کارندے وہ بھی اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو بولانا صاحب وہ بھی بیٹھے میں اور بیچ میں اس بچاری سیمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کی اوپر میں معافی مانگتی ہوں اندازہ کریں یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا جو یقیناً نہیں کیا گستاہی والا الیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاہی کی ہے تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہے کہ گستاہی رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے آپ تو کہتے ہیں گستاہوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے دنیا سے انہیں جنت میں بچایا جائے گا آخرت میں اللہ اور اس بندے کا یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی مانگوائی ہے یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کو گستاہی ہوگی تھی اچھا اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھوڑا لی وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں چونکہ انہوں نے پورا ایشو سمالنا ہے بعد میں تو یہاں پہ معافی تلافی پالا معاملہ کوئی سوالے سے ہو جائے کہ آندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو ہم نے اس آگ کو تھنڈا کرنا تھا اگر آپ نے اس آگ کو تھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں مروائی ہے آپ نے معافی نامے کی یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بڑی غلطی کا حساس ہے کہ اس وقت ہمیں بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کے مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ویڈیو میں نہیں دیکھیں کدھیں منافق ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی ان کی مو بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جالی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی شرمی نہیں آتی ان کو اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے اگر ان لوگوں کی سیریس نیس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے یہ سارے کے سارے مولوی یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گھونگے شیطان بنے رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے زیاؤلہ ڈیٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے آج بھی ہزاروں ٹائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے یعنی ان کی جماعت کے لوگ جسے ہم کہتے ہیں کہ پولٹیکلی ہم شیعہ علی ہے ہم شیعہ ابو بکر ہے ہم شیعہ عمر ہے شیعہ عثمان ہے پولٹیکلی طرف میں عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے یعنی اسی گروہ میں سے تھے تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا کافر بھی قرآن کا لفظ تھا اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جا گی جب اسرائیل مردہ باد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جا گی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے اولاد یاکوب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یہ حضرت یاکوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی اسرائیل کا ورڈ ایک پیغمبر کا نام قرآن میں پوری صورت اس کا نام بنی اسرائیل اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے اس وقت تمہاری غیرت کہاں مار گئی تھی یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں یہ ٹوٹلی دو نمری کے اوپر مبنی ہیں تمہاری یہ فرقہ ورانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو اپنے مولویوں سے کہلواؤ نمائندہ علماء سے کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹائلٹس میں لکھواتے رہے یہ ہمارے لوگوں نے لکھے سب کے سب توہینِ قرآن کے مرتقب ہیں لگواؤ ساروں کے پر ٹو نائنٹی فائف سی میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے تمہاری جرد نہیں یہ بات کر جو تو چھوڑ دو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو عوام کو کافی بڑھ تم لوگوں نے بنا لیا اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے آلموسٹ ایک حافظے قرآن تھا گجرہ والا میں ڈاکٹر رزوان نام کا اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے وے اور آگ تھے پرانے انہیں آگ لگائی تلف کیا تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا حافظے قرآن کو آج دیکھ لیں آلموسٹی سال ہو چکے ہیں اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائلائٹ کیا کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ ایف ایسی میں پڑھتا تھا مجھے صحیح طرح یاد ہے ہم اس وقت سبز پگڑی بانتے تھے ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستا کے قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا میں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا ان کی یہ بھی جورت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراک ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ سب سے عدب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرآن کا اختلاف ہو رہا تھا اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے اب تو سعودیہ نے وہ ساتھ کی ساتھ قرآن جو ہیں وہ اوفیشلی پیڈی اپ بھی ان کے چڑھا دی ہیں غلط نہیں قرآن ساتھ قرآن میں نازل ہوا ہے اسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا تو سیدونا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قرآن کی قرآن جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر اب ان نسخوں کو سیدونا عثمان نے آگ لگوائی صحیح بخاری میں موجود ہے غلط نسخیں نہیں تھے آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے یہ حدیث بخاری کی کئی لوگ بچارے کبریں کھود کے پرانے نسخیں دفنارے ہوتے ہیں کئی لوگ بچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ یہ دریائے جیلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے پانی جب خوشک ہوتا ہے نا اور اومن خوشک ہی رہتا ہے بہت کامی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلہ ڈیم بناوا ہے تو وہ سارے کے سارے جو اوراک ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں اور اس کا موہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے ڈیپ وارٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پہندے میں بیٹھ جائیں اگر پول سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا پھر سارے اوراک بکر جائیں گے اور وہ کوئٹا میں آپ نے دیکھا ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھو دیوی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشت کرتے ہیں پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دی گیا بھئی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا وایا اور کیا ہے اس کی بجائے آگ لگا دی جائے لیکن کسی کے سامنے نہیں لگا نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ورنہ تسی گئے ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے غجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا یہ لوگ نہیں بتا سکتے اور یار قرآن میں لکھا وایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے ستر ہزار لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی انہوں نے زمین پر ڈال دی یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ٹو نائنٹی فیف سی لگوا دیتے قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہوگی تورات کو زمین پہ رکھنا وہ ٹیمپڑ بھی نہیں تھی اوریجنل ولی تورات اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی ان تختیوں پہ لکھی بھی انگریوڈ ہوئی بھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی بھی تھی کوئی گستاخی نہیں جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو زہرہ زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں وہ اپنی جگہ ہے تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنوہ ابی دعود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کیلئے بلایا تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ آٹھ بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ توراد لے کے رہو میں توراد سے فیصلہ کروں گا اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو توراد پڑھنا جانتے تھے تو جب توراد سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور توراد اس پہ رکھی اور ساتھ الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر حالانکہ وہ ٹیمپڈ توراد تھی پھر بھی نبی علیہ السلام نے اسے رسپیکٹ دی بلکہ جو اپروپرییٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے تو وہ گدی بھی نکالنے دیتے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑیاں تکیہ پر نہیں بیٹھنے دیتی ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے تو نبی رسلام تو بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی پیٹ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھئے تو گستاہی تو نہیں ہوگی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے آپ گستاہی کا فتوہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتوہ نہیں لگے گا قرآن کے اوپر بھی فتوہ لگے گا اور نعوذ باللہ یہ فتوہ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورز کیا ہوا ہے ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائلائٹ کی ہے تو چونکہ لیک آف نالیج ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت اب مجھے بتائیں اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں میں نے اسی قرآن میں سے اسی بخاری میں سے اسی سنبی دعود میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی نہیں ہیں اور دعوے دار ہیں ہم کا سٹوڈیان ہے قرآن و سنت نہ سوئے تو ہیں توڑا کے لینہ دینا قرآن و سنت تم لوگ بابوں کے پجاری ہو تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جیس علماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے گستاقی ہو گئی اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے سب سے بڑی گستاقی تو یہ ہے نا لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں علمی پوائنٹ نمبر فائیو اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو ہمارے سٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کو کہ میں سنی ہوں سنے اب مجھے بتائیں وہ مولوی وہ مفتی وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے یہ آپ کی ورہ سے فرقہ واریت باقی ہے تو وہاں پہ بیٹھے وئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچتلو کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے بولرناک کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلہ بیٹھا ہوں یہ جو میرے ساتھ تین چار کھڑے ہیں یہ سارے لمبی داڑیوں والے ہیں کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہ وحابیوں کے خاتے میں ڈال جانا ہے ٹھیک ہے تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کو کہ میں سننی ہوں یعنی بریلوی فرقے سے ہوں پھر اس نے کہہ بھی دیا بچاری نے اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے نہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے باقی سب اس کی کرولریز ہیں ہاں جی وہ غیر مسلم ساشے کر رہے ہیں سرکار غیر مسلم نہیں ساشے کر رہے ہیں ساشے مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ ساشے کریں گے یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء اکرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں بچاتے تھے ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے یہ ان کی عزمائش ہوا کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا اپنے نئے لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا لیکن وہ اپنی ساشیں کرتے تھے تو انہوں نے تو ساشیں کرنی ہے اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ ہمارے خلاف ساشیں کر رہے ہیں رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی ہمارا مفتی ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف ساشیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے اچھا اس پورے اپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں مفتی تارک مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے بڑے اچھے انداز میں مضمت کی فوراً اسی وقت ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبائی کا یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں جو ایک مذہبی پرورٹیڈ نیچر رکھنے والے لوگ جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پر کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی تو بریلیویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دی ہیں انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کے بتا بس یہ ویڈیو آنی تھی مفتی صاحب یہ واہ نکل گی اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا حمد بناو نا اپنے مفتی کی انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ جاؤ اپنے مفتی کی حمد بناو ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیئے آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے پھر بھی گالیاں نہیں رکی پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے اردو میں نیچے کومٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل بی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز اور منتیں ماری انہوں نے وہ میں ساتھ ڈسپلی کروں گا وہ آپ خود پڑھ لی جائے گا پھر بھی ان کا غصہ نہیں تھنڈا ہوا الٹی میٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے جی تین لاکھ چونسٹھ ہزار لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے انہوں نے اس ویڈیو کو انلسٹ کر دیا پبلیکلی اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے کیونکہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہوں وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس لنک بھی عوض نہیں کھولے گی یعنی پہلے کٹنگ کی اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی پھر کومٹس کیے اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی اور الٹی میٹلی اس ویڈیو کو پبلیکلی انہوں نے غائب کر کے انلسٹ کر دیا اب مجھے بتائیں جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ پانچ دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا داز دروس نہیں ہے تمہیں تو آتا ہے نا ہاں بس نکل گئی ہوا ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے میں نبی صاحب ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں نسے توں چشتی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی نسے توں توڑا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے نہ ختم نبوت کی قاض کے ساتھ نہ دیل کے ساتھ ان کو اس طرح للکار ہے یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں آپ سمجھتے ہیں رہا میٹھے انداز میں میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تو سی ذرا میٹھے انداز یہ سمجھا کے ویکھ لوے نہ رو میٹھے انداز میں کہا دو جملے بولے ہیں ویڈیو سے ہی بھاگ گئے اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے بس یہ ہے جی ٹوٹل یہ جورت ہے جی آپ مجھے بتائیں اگر مجھے آکے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز دروس نہیں ہے انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے کیسے دبکے ہوئے جائے کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو اہل عدیس کو دیوباند کو گستاقی رسول کہتے تھے آج ہمارے سٹوڈنٹ سے مو چھپاتے پھر تھے بڑا برا وقت آیا جی نہ ہوتے بہت برا وقت آیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھینلہ شروع کر دے گا چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاقیاں کی ہیں ان کا علاج یہ ہے اور یہ ڈاکٹرین 2009 میں میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی مجھے پتا تھا کہ جو میں ختم ناک کام کرنے جا رہا ہوں یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائیڈ پہ میرے اوپر گستاقی کے الزام لگانے ہیں میں شروع ہی تھی انہیں بلی پار دی تھی ہاں یہ میرا truth ہے جو میں پولیکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتہ ہے میں نے اسی وقت اندہ دن پیروی کا انجام لکھا پھر 2012 میں 71 بی مسئلہ ریکارڈ کروایا اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے دیکھا کیسے نہ سینے الحمدللہ کابو آئے نے کہ نہیں تو میرے بھائی میں نے آپ سارے علماء کو مفتیوں کو موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے خدا کے لیے آپ لوگ وی لاؤکس بنایا کریں دہی نکالنے کا سنت طریقہ کیلہ رکھنے کا سنت طریقہ کھیرہ کاٹنے کا سنت طریقہ اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاؤکس بنائیں دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے پر بات نہیں کی ہے یا تو پھر ہماری طرح بات کریں ادروائز یہ منافقہ چھوڑ دیں آپ لوگ اپنے دو تین جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے پیسیفی کوشن کے اندر پھینک دیا ہے سارے بزرگی نظر فیل ہو کے جائے آپ لوگوں کو انہوں نے اشتعال دلائے ہوا تھا خادم رزوی صاحب بھی دوہزار سترہ کے دھرنوں میں چناب چیک چیک کے امام بالک فرمانے نے امت مر جائے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امت بھی بچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں فلان جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رزوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردرز یا القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھاپ رہا ہے شبلی رسول اللہ چھاپ رہا ہے کشف المجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھاپ رہی ہیں یہ سارے بکواسیات تذکرت العلیہ کے پرنٹ ہو رہے ہیں ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو دیکھے پھر میں نے کیسا کہا ہو گیا میں کہا بابا جی چھٹ دے ہو آجا آجا بابا جی آجا پہلے تیرے بابے مر جائے غوث کتب افدال جن کی ڈوٹی ہیں تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جائے کلی ہے انہیں سمالے ہیں سارا کچھ نہ صحیح توں ہے پہلے 295c اس غوث کتب افدال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈوٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈس رکھی ہیں کہ نبیل اسلام کی گستہانہ ویڈیوز اس میں سیف ہیں اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈس کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا تیرے غوث کتب افدال کی انہیں مر جائے امت کیوں مر ہے امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی تیرے بابے مر جائیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاگیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے تھے امت کا کوئی قصور نہیں امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے ٹیرمنٹ لائے لی بابے نے پہلے بم پھڑ دے سن کبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پولتے دربار دے آگے ٹھوکے ٹور گیا بندہ بم پچپن لوگ شہید ہو گئے اور بابے گروہ آتیش کیش ڈراب ہو گیا انہوں نے بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اتقاف بیٹھ جاتا ہوں کڑو بابے پہلے بھی کوئی نہیں تھا سب جھوٹ ہے کوئی جورت نہیں کرتا تھا ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی اس لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں آپ میمز بنیں گی اور یہ تمہیں سزا ملی ہے یہ ذہن میں رکھنا تم نے بارہ سو سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کی عوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں اجمیر میں دیوبان میں اور بریلی میں پھینکی ہیں جہدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدرہ لیا ہے بارہ سو سال کی عزت کو صرف بارہ سالوں کے اندر ملیہ میٹ کر کے رکھتی ہے ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے میرے نبیسا ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں اب تو یہ اردو کا معاورہ ہے بابتے شاہی کوئی نہیں وہ ہمارے بلال کو تو بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ بابتے شاہی کوئی نہیں یہ اردو کا معاورہ ہے اللہ کے فضل سے اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کا آنک رہی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابتے شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب عبدال تے شاہی کوئی نہیں ایک آنک راندے سونا تم بیرا تو نعرہ بہت سوفٹ ہے میں تو کہہ رہاں نبی کے جیسے ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں ثابت کرو لو ثابت کرتا جائے لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے اور قرآن و سنت کی تو تھیم یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی نہیں جو باب نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو باب نبی کے وفادار ہیں دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے اباؤ اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی امام بخاری امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں بارہن سو سال بعد ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اوہ جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان نے دین دی جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹک پریس بنایا ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا نہیں اوہ گلت آڑی ٹھیک ہے لیکن ان کے قیدے ٹھیک نہیں ہاں تو آڑے بزرگان نے بھی کی تے ٹھیک نہیں نہیں یہ تے کافر نے نا نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہاں سیکڑوں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند نوے لاکھنوں کلمہ پڑھایا ہے اچھاڑ دو نوے لاکھنوں اس ٹیم تے سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لاکھ چھوٹے ہو چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوٹو ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندووں کو اس مورڈرن دور میں کلمہ پڑھایا غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دی ہیں مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے کیدے ٹھیک نہیں تو آڑے بابے نے بھی کیدے ٹھیک نہیں آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں آپ تو سلطان الورڈ آ چکا ہے اللہ کے فضاء سے باباوں کے بابا نہ سوئے تو اور تو آڑے بزرگانے مزارہ ہوتے تھے پنجاز ساٹھ روپے لیندنے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے ہماری یہاں پہ آتے ہیں سیکڑوں لوگ ایک روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے کھلاتے ہیں اپنی جیپ سے آپ بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے یار بزرگ کیوں نہیں فاضد کرتے جوتیوں کی کہنے جی ایک چور دربار بڑیا انہا ہو گیا اے جوتیاں رہو نا باہر میں تک نا کون انہا ہوں دا ہے بلکہ سارے مجاور اٹھاؤ تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے کوئی بھی نہیں انہا ہوئے گا سنے نہیں دربار تو چندہ چکے انہا ہو گیا تُسھی دربار نہ خالی کرو نا میں بندہ پیجنا ہوا انہا ہوں دا ہے کوئی سب کانییں کرائی ہیں جی اب میمز بنیں گی میرے بھائی ہاں یہ ذہن میں رکھنا میں تو کوئی موقع نہیں جانے دوں گا کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے صرف یہ چند نام تھے جس طرح انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پر پایا ہے ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے اباؤجداد نے رکھ لی ہیں اللہ نے کوئی ان کی سمجھ نازل نہیں کی انجیری صاحب ہاتھوں اللہ رکھا کریں وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا فیرون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا بلکل بات ہم نے نرمی سے ہی کیا اللہ کے بدل سے جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منصوب کرتے ہو ہمارا دین تو دین ابراہیم ہی ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِمْ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ دیکھو میرے جو جدہ امجد تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاق ہو گیا ہے اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورة الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر سکس وہ ہے میرے بھائیو گورنمنٹ اور جو اس وقت ہماری سی ایم پنجاب ہیں اور جو آئی جی پنجاب ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا اور آل ایڈی میں نے اپنی بات ان تک سیل فون کے ذریعے پہنچا دیئے کہ جس طرح آپ نے نو مئی کے ایشو میں جیو فینسنگ کی اور لوگوں کو پکڑا اور اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے وہ آج تک بچارے جیلوں میں پڑے ہیں ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے سب سے پہلے تو ان کے فیصلے کریں جو مجرے میں ہونے سزاد ہیں باقی لوگوں کا کیا قصور ہے بلکل اس طریقے سے جیو فینسنگ کریں اور یہ جتنا موہ بھی کٹھا تھا سارے ویڈیوز میں آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے سرگنے وہ بھی آئے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ایف آئی آرز کٹے ان میں جو لوگ مجرم نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں لیکن معافی ساروں سے منگوائیں تاکہ آندہ کوئی اس قسم کے مام میں شامل بھی نہ ہو بھول کے معافی سارے مانگیں گے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جو اے ایس پی نے خود کہا ہے کہ جی ایک بندے کے پاس لوڈڈ گن تھی وہاں آیا وہاں تھا ایک چاکو لے کے آ گیا تھا یہ تو ہمیں پولیس آفیسر خود بتا رہی ہے تو پکڑیں ان کو انہیں نشان عبرت بنائیں انہیں سزائیں دیں اگر سزا نہیں دینی وارننگ دینی ہے تب بھی ویڈیو ملا کہ ان کی بوتھیاں پبلی کو دکھائیں اور یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں اس سسٹر سے بھی مانگیں جس کے ساتھ انہوں نے کیا پوری قوم سے مانگیں لوگ تو شکین کریں ڈرے ہوئے اس کے بعد اور الحمدللہ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں انہوں نے ایگری کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر خبر ملے گی ان سب کے اوپر ایف آئی آئرز ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کو حوالات میں بند نظر آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ اب یہ اس پہ کوئی ٹالنس نہیں گیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرمی چیف نے ویسے ہی نہیں اسے بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا یہ ذہن میں رکھیے گا انہوں نے بسیکلی مولیوں کو میسیج دیا اور اس میں جو آرمی چیف کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس قسم کی بدات کی اجازت نہیں ہوگی بدت کا لفظ انہوں نے یوز کیا حقیقت ہے یہ آئے تو ساری بدات ہی بنی ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے دین تو ہے ہی نہیں ہے بدت ہی ہے زیادہ تر تو انشاءاللہ انہوں نے بچنا نہیں ہے انشاءاللہ اور یہ میں آپ کو پیش کی اس حوالے سے خبر دے رہا ہوں اور میں اس میں انشاءاللہ اس کو پرسو بھی کروں گا ابھی جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے ابھی ویسے میڈیا میں بھی ہلکی ہلکی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ جی اس طرح کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو جانا ہے انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر سیمن اس کے بعد گورنمنٹ کا سی ایم کا آئی جی کا اور ایون آرمی چیپ پرائم نیسٹر آنے والے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر جتنے فرقوں کے بڑے ہیں نا جب ان کے مفادات پر ذر پڑتی ہے تو یہ سارے آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اب یہ کن بلوں میں گھزے میں ہیں ابھی بھی ان کا کام ہے یہ پبلیکلی سامنے آئے مفتی منیبور امان صاحب بریلویوں کے بڑے ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے ہیں ساجد میر صاحب اہل حدیث کے بڑے ہیں ساجد نکوی صاحب اہل تشیعوں کے ان چاروں بڑوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروا کے ان کے ذریعے میسیج دلوائیں کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے کرنا غلط ہے اور جو میس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کریں اور اس سسٹر سے معافی مانگوائیں کہ ہم نے اس سسٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے اس موم کو کہے کہ وہ معافی مانگے بجائے یہ کہ آپ نے اس سسٹر سے ہی معافی مانگوائے لی اس سے معافی مانگے یہ کام کریں اور خصوصاً یہ جو زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آکے اپنے اپنے فرقوں کی طرف سے نمائندہ بنے ہوتے ہیں ان کو بیچ میں بٹھائیں ان کی ذمہ داری ہے ویسے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے چندے بٹورنے کے لیے پبلک میں آ جاتے ہیں اب کدھر ہیں اور مجھے کوئی آر نہیں ہے میں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس بندے سے پریس کانفرنس اور بیان ایکسپیکٹ کرنوں وہ سعید رزوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی ٹی ایل پی کے سربراہ ان کا کام ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں ان کے جو ریپریزنٹیٹیو نے وہاں پوزیٹیو رول ادا کیا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے معاب کو روکا لیکن بعد میں جو معافی والا ہوا معاملہ وہ غلط ہے لیکن آپ اس میں مزید ایڈ کریں جب تک وہ آ کے اس کی مضممندی کریں گے نچلے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کے مزے لیتے رہیں گے اور آندہ بھی یہ ساری گمرائیاں بچے دیتی رہیں گی نئی گمرائیاں اس میں سے پیدا ہوں گی اور اگر یہ باز نہیں آتے تو میں نے اس کا سلوشن بتایا ہوا ہے جب یہ جڑا والا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں اور چرچ گرا دئیے گئے آگ لگا دئی کتنے لوگ اس میں مارے گئے تو میں نے اس وقت بھی تین نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا نمبر ون رد النفاق یعنی جس طریقے سے آپ نے ضربِ عزب اور رد الفساد کیا رد النفاق کہنے کہ جو مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھلا رہے ہیں اس ملک کے اندر ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں ان کے خلاف آپریشن روڈ چن چن کے نمبر ٹو فوری انصاف یہ نہیں ہے کہ مقدمات قائم ہو اور پھر انصاف کوئی نہ ملے یہ آج تک جتنے چرچ جلائے کہ جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے بڑی دالتوں میں جا کے شواہد نا کافی ہونے کے بنا پر وہ چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ جو گواہ ہیں نا بچارے ان کو اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کی پڑ جاتی ہے وہ گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھئی اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے جب کیمرے میں ایک چیز آگی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اشتال دلا رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے اب آپ کو گواہ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس مارڈن دور کے اندر اور تیسرا میں نے نکتہ اس میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ کابو نہیں آ رہے اور بار بار فساد فی الارد کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے آپ فساد فی الارد والی سزا ان پر لگائیں جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیے جائیں ہم نہیں کہتے آپ یہ کریں لیکن اٹلیس یہ کریں کہ انہیں ہمارے ان شہری اور گاؤں علاقوں سے نکال کے لا درستہ کوئی نوردن ایریا میں ایک کچھ چھوٹا سٹی بنا لیں اس کا نام مولوی سٹی رکھ دیں جس طرح ویٹیکن سٹی بنایا تھا نا اٹلی میں تھا اب تو خیر وہ انڈپینڈنٹ ایک ملک کی حیثیت سے ہے اس طرح ایک مولوی سٹی بنائیں ہماری جان چھوڑائیں ان کی چار چار شادیاں گروا دیں ان کو وہاں پہ آپ گاڑیاں دیں انٹرنیٹ کا کنیکشن دیں بس وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں ہماری جان چھوڑیں کیونکہ یہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے پبلک کو اُبھارتے رہیں گے اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہ تو ابھی اس میں سے کچھ ہوا نہیں ہے ورنہ میں نے آج حدیثیں بتا کیا بیان کرنی تھی سب سے پہلے تو میں نے آیت بیان کرنی تھی کہ جس نے ایک جان کو نہاق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا سورة المائدہ آیت نمبر 32 اور ساتھ یہ آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا آج میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا پھر پھر میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوئے کہ اگر کسی نے کسی کافر کو بھی جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے ٹیکس دے کر اسے بھی قتل کر دیا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے آ رہی ہوگی تو مسلمان کا قتلیں نا حق کرنے والا وہ تو چھوڑ دے وہ تو صورت النسام میں ہے ہمیشہ کیلئے جہنم میں آج میں نے یہ حدیثیں اور آیتیں بیان کرنی تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی ہے ورنک کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی ایک لمحے کی دوری کے اوپر تھا وہ لوڈڈ گن جو اس بھی کہہ رہی ہے کہ بندہ لے کے آیا تھا ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے نا یہ ہو جانا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرزانہ طور پر کوئی ملکی کوئی ساکھ بچ گئی ہے ادرائیس کسر تو نہیں چھوڑی تھی محب نے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ آخری اور وہ ہے عام پبلک سے متعلق اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری بہن نے پہنا ہوا تھا اس پہ شریف اتوہ تو کوئی نہیں ہے لیکن شریعت تو یہاں پہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں تو مولویت ہے پاپائیت ہے سیدھی سی بات ہے اس طرح کا لباس میں حران ہوں کہ اس کے ہزمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی تو پاکستان میں کھڑا ہے اس طرح کا لباس پہن کے جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مشہور برینڈ ہے دبائی میں سعودیہ میں لوگ پہنڈ رہے ہیں وہ برینڈ والے بھی بچارے ان کو بھی فکر پڑ گی کہ برینڈ ہی نہ مارا بیٹھ جائے انہوں نے بقیدہ جو ہے اس سوالے سے اپنی کلیریفکیشن دی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں بھائی مسئلہ ہے سیدھی سی بات ہے ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دکان پر اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تو وہ دکانیں بھی ذرا اپنے لئے کوئی اتیاد کا معاملہ کر لیں اور جس ملک کے اندر ٹیلی نور کو کلمہ لکھ کے لگانا پڑ دے اپنے ہیڈ آفیس کے باہر ٹیلی نور والوں کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ لکھ کے لگائیں تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان جہلا میں رہ رہے ہیں اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اما عائشہ سلام اللہ علیہ سے نبی الاسلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھیری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے کے اندر کر دیتا ابراہیم الاسلام کی بنیادوں کے اوپر کعبے کو کھڑا کر دیتا کیونکہ وہ حتیم جو چھوٹی سی دیوار آپ کو باہر نظر آرہی ہے وہ کعبے کا حصہ ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرقین عرب اپنے پاک مال سے تعمیر کرتے تھے کعبے کی ان کے پاس پاک مال کم پڑ گیا پیسے تھے لیکن پاک نہیں تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں ہم چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں اور وہ ایک کمرہ انہوں نے ساتھ ایڈجیسنٹ بنا دیا ورنہ خانہ کعبہ ریکٹنگلر شیپ میں ہے اس وقت جو آپ کو سکیر نظر آتا ہے وہ سکیر نہیں ہے اوریجنل کعبہ جو ابراہیمی بنیادیں ہیں ان میں وہ حتیم شامل ہے اس لئے توافع کعبہ حتیم کے باہر سے ہوتا ہے اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے آئیشہ کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھیری ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو میں یہ نئی نئی جہالیت سے پھریں حالانکہ وہ صحابہ تھے حضور کی ایک بات پہ جان چھڑکنے والے تھے لیکن نبیل اسلام نے ان سے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ کعبہ گرا دیا ہے وہ ایک جو نسلن ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ والی کوئی حص بھڑک نہ اٹھیں نبیل اسلام نے نہیں کیا تو آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے اور ظاہرہی احتیاط اتنی ہوں سکتی ہے جتنی آپ کریں گے ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں جہاں سابون کے اوپر ٹی وی آپ کے گھر میں جتنی بھی مسنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے خیر منال ہی ہو ذرا آپ نہیں اس لیول کے پر تو احتیاط ظاہرہ نہیں ہو سکتی سیدھی سی بات ہے لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلیکلی سامنے آنا ہے اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ آشکِ رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے اچھا یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے جو صحیح طریق ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے پانچ وقت کی نواز پڑھنی پڑے گی پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈریک جنت میں پہنچ جائیں پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھانا نا مونڈا نمبر لے گیا جب ہمارے پڑے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگ کو چھوڑ دیں اور مونڈا بھی اڈا نمبر لے گیا اسی ہو بھی میں تو انہوں کوڑتو کیس دسیس آ رہا کہ معافی مانگلی سی ہونے بھی چلے اس کو چھوڑ دیں یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری اس نے بھی رحم کی اپیل کیوی تھی صدر پاکستان کے پاس بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی کٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے وہ تو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی ادر وائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایکزیکیوشن نہ نہ ہوئی ہوتی اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائیم نیسٹر کو نواز شریف صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف کو رائے شریف صاحب کو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 وروری کی تاکہ برسی چار سال بعد آئے ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا ورنہ آپ کو اسلامباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 وروری کو کرواتے تو آپ کو برسییں نظر آتی اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا ہاں ہاں ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا پورا شہر بند ہو گیا تھا تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نینس صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے اس کے اپنے پیر نے لانے براد کر دیا باپا جانی نے علیہ السکادری صاحب نے انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے وہ ان کا پیر تھا اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی اتیاد کرنی ہوگی میں نے اس طرح کی کوئی اتیاد نہیں کرنی ذہن میں رکھئے گا یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں چوبیس کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتیلی کے اوپر سیدھی بار لوگوں کو بتانی ہے ظاہرہ میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں نہ مفتی گزار سکتے ہیں نہ موٹیویشنل سپیکر گزار سکتے ہیں کیونکہ ان بچاروں نے تو جا کے کالوجیز میں یونیورسٹیز میں درست دینے ہوتے ہیں وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھوڑا گوم دے گا کوئی گولی مار دے گا اس لیے تو بچارے پر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی ٹھیک ہے نا تو بچارے اپنی کا درست ہیں میں جو کرتا ہوں ان پر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں تم اتنا سا صحیح کرو تو تم اپنی ویڈیو سے دسبردار ہونا پڑ جائے تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے یہ بتاؤ کس کہتے ہیں کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے یہ نہیں بتاؤ رہے گند پھیلایا کس نے ہے گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا یقینا یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے یہ چستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کشم مجوب تذکرت الولیاء میں جو گستہانہ عبارتیں ہیں انہی کو گند کہہ رہے ہیں نا تو یہ پھیلایا کس نے ہے پرنٹ کس نے کیا ہے اس کے حاق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں انہوں نے خود تو پوری بات کیا کرو تو میں نے تو یہ کرنا ہے لیکن میں اپنے کسی سٹوڈنٹ کو ون ریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلیکلی آکے اس طریقے سے للکارے ان کو نہیں بلکل نہیں قرآن و سنت شیئر کروائیں زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہمارے ویڈیو شیئر کروائیں وہ بھی آخری درجہ میں اثر ویس قرآن و سنت کافی ہے خود کیمرے پہ آکے اس طریقے سے ون ریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے سیدھی سی بات ہے میں نے اپنے کسی سٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ون ریبل نہیں کیا اسی لئے کہا کہ نمازیں بھی ان کے بیچھے پڑھیں چندے بھی ان کو دیں مسجد بھی کوئی علاق نہ بنائیں کوئی چندہ بک نہ بنائیں اور سینہ بسینہ ختم ربوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوئے امانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں ایک تو چیز یہ تھی اور دوسری چیز ہمیں قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے جس کی پاداش میں یہ سارے اتجاج کرنے والے بھی جہنم کا عینر مننے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ اور وہ گستا ہی ہے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دینا سورة الفرقان کے آیت نمبر 30 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا یہ فیزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے تعلیمات کو مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوئے تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوئے عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پر شامل نہیں کیا تھا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اقتلاف ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آٹھ شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے یقیناً کریں گے لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا آپ ذرا مجھے بتائیں شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا اور جنہوں نے پیٹ کے بیچے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے آپ خود سوچ لیں سعی بخاری میں سیدنا عمر کا ایک خطبہ ہے جو نبی اسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو جو پہلی سرمنی مسجد نبوی میں ہوئی نا جس میں بازابتہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا تو ان کے ممبر پہ آنے سے پہلے سعی بخاری کے الفاظ ہے حضرت عمر ممبر پہ چڑے اور انہوں نے فرمایا ظاہر ہے لوگ غم کی کیفیت میں تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے نبی تو جنتوں میں چلے گئے اور ان کے لیے یہی چیز اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے جائیں لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی اور اب تمہاری ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی پھر جملہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہدایت سے مراد یہاں پہ آلہ درجہ کی ہدایت ہے پرفیکشن کی حد تک ڈیٹم لیول پہ تو ہر نبی پیدایت سے لے کے وفاد تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے لیکن جو آلہ درجہ کی ہدایت ہے وَوَجَدَكَ وَوَلًا فَحَدَا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اس ہدایت کے آلہ ترین مرتبے کے اوپر فائز کر دیا یہ وہ والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں موقوفن ہے اور مسلم میں یہ مرفون حدیث موجود ہے حضرت جعب بن عبداللہ کہتے ہیں اور بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی اور پھر نبی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَوْلَا عَلَةٍ فِي النَّار کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں جامعہ ترمزی میں ہیں مجورٹی پورشن مسلم شریف میں آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یا آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں یہ تمام کے تمام کام گمرائیاں ہیں بدتیں ہیں یہ تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اس میں الفاظ کیا ہے آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ آنکھیں سرک یہ تقاضی ہے ممبر کا ہاں جی ممبر کا تقاضی غامدی سٹائل نہیں ہے غامدی سٹائل گفتگو کا ہے وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھیں میں اسی تھی کیسے گفتگو کروں گا لیکن ممبر کا تقاضی اگریشن تاکہ بات اترے بھئی توحید تو اتنے سو سال سے لوگ بیان کر رہے تھے انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دی ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہی انداز ہے پیشن والا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور یہ تقبر نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے اور میں اس کو اسی تھی کیسے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفہ سے حضرت تلہا ایک تابی تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسی کسی کو بنایا تھا جس کے لئے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہی ہے خلیفت الرسول وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجت الودا کی ایک حدیث ہے المستدرق للحاکم میں مسلم میں جو حجت الودا کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے قرآن میں یہ ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مسلم شریف میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے ہاں المستدرق للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے کیونکہ قرآن بنیاد ہے یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے احادیث ہماری ریفرنس بک سے اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے چار احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں اور میں نے یہ اکثر جمعہ بولا ہے کہ اس پلینٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجت الودا کے بھی بعد ہے نبی علیہ السلام جب حاج کے بعد واپس آ رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا آپ علیہ السلام کے لیے اوٹ کے پلان کا بمبر تیار کیا گیا اور آپ کی گفتگو ظاہرہ اس کے بعد دو ڈھائی مینے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اب ذرا الفاظ سنیں ان میں سے پہلی چیز پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا وَعْتَسِّمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی نہیں ہے نبی علیہ السلام کہہ رہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ اللہ کی رسی ہے تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت علیہ السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت بالکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلڑ چلی تو نبی علیہ السلام کی پوری کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی سنت یا احادیث نبی علیہ السلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے آج کوئی نون مسلم آئے گا ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تاروح کے اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تاروح اسی کتاب سے حاصل کیا تھا آپ کہیں ہاں نہیں میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں مجھے نہیں پتا بیج میں کیا لکھا ہوا ہے کتنی حران کن بات ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹو ہی تھی خدا کے لیے اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گوھرے کے سامنے مقدمہ لائے جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراک اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو گوھرہ پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں بتا وہ گوھرہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر فر تو پڑھ رہے اور تو یہ نہیں پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کتنی حران کن بات ہے آپ ذرا ایک لبے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر فر پڑے زبانی کے ہی جیزیں پڑے اور جب پوچھا جائے مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا تو گوھرے نے تو سر پکڑ کے وہ کہتا ہے تو جھوٹ بولا ہے تو بتانا نہیں چاہ رہا ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تَعْلَى یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا یہ قرآن کے ساتھ شغف کا میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا ہے ابھی تو انیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ہی ایسے فرنچ میں گالیاں نکالنا وہ انیف قریشی نے ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا ہے کہ پاکستانی چلے گے عرب کسی کنٹری کے اندر وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا انہوں نے گالیاں نکالی انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کوئی عربی کتنے اچھے ہیں ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے وہ اگو قرآن ہی پڑھتے تھے اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالیاں نکالے کوئی فرنچ میں گالیاں نکالے یا قرآن پڑھے ہمارے لئے قرآن برابر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے الا ما شاءاللہ انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کٹا ہے انجینئس صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرنچ میں گالیاں نکالنا ہے عربی میں گالیاں نکالنا ہے اور نہ سوئے توں چشتی رسول اللہ تانوی رسول اللہ شیبلی رسول اللہ پارٹی نہ سوئے توں توڑا کے قرآن نہ لینہ دے رہا جاؤ اپنے باویان کلمیں پڑھو اور جو بی بی سی نے وہ سوشل ایکسپیرمنٹ دکھایا ہے جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑی والا ہے کیا ٹوپی والا ہے کیا پینٹ سیٹ والا ہے کیا شلوار کمیز والا ہے یہ بھی نہیں دیکھنا پاس سے عورتیں گزر ہی نہیں ہیں پبلی کلیر ہونے دیوار کی طرح مو کر کے جس نے یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں تو وہ پشاب کرتے تھے انہوں نے بڑا اس کا تدارو کر کے دیکھا پھر الٹی میڈلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں یہاں پشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پشاب کرنا منع ہے اور انہوں نے یہ کیا انہوں نے دیوار پر بڑا خوبصورت بلکل قرآن کی جو خطاتی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہے وہ فوراں جو ہے سائیڈ پہ ہو جاتا تھا اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کرتے ہیں پشاب کو وہ جو لکھا رہا ہے بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں جیسے پاکستانیوں کو ہلوے کا مطلب نہیں پتا بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے میرے بھائی ہمیں کوئی تراجم کا نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے تو اصل جرم ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے اور پھر پریشان ہے کہ امت گمرائی کی طرف کس طرح چلی گئی وہ تو پہلی بتا دیا کہتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا قرآن کے ذریعے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ جواب شکوہ میں بھی کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ اور علی بیت تابعین تبا تابعین علیم السلام اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا قرآن کو پکڑنا اور ہماری خاری کے پیچھے جو اصل جرم ہے وہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا ہے اور یہ تو دنیا میں سزا ہے ابھی آخرت کی سزا والی آزو باللہ تعالی باقی ہے وَقَالَ الرَّسُولِ اور رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیوی بچوں تک باقی مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جن کی شکایت لگے گی بس سبب اس کے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا آمین صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الیوم الدین آمین اللہم انی اسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الَّذی لم يرد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد وإلہ کم ملا ہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الیف لا ممیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ صلی علی محمد وآل آل محمد رب ارحم هم كما رب یانی صغیر ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرط اعیون وجعلنا للمتقین اماما اللہ اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہ من نحییتہ منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفر علی اللیمان اللہ احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ ربنا آتینا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدن رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ترسے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ اتا فرما خصوص بالخصوص کشمیر فلسطین انڈیا چائنہ یمن عراق شام افغانستان پاکستان جہاں کئی بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوتو چکے تمام کی مقفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفای قلی اطاف فرما اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیا جسمانی روحانی ظاہری بادنی پرشانی تکلیف مسئیبتیں دکھ درد بیماری دشواری دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی الكریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین الہیم الدین آمین